میرا خدا وہ نہیں جو بازاروں سے خرید کر لایا جائے اے زندہ بات کیا کہنے ماشاءاللہ میرا خدا وہ نہیں ارے کھڑے کوئے استقبال کیجئے چارہ سال یہ نادے دیت نادے رسالت مسلکِ آلہ حضرت عشق و محبت عشق و محبت حضور غازی ملت امانتِ حضور قائدِ اہلِ سنت واہ بات کیا کہنے ہیں زندہ بات میرا خدا وہ نہیں جو بازاروں میں بیچا جائے سبجھو چاہوں نیچے والے تو سمجھ رہے ہیں پرابلم اوپر میں ہے میرا خدا وہ نہیں جو بازاروں میں بکے امہ بکتا وہی ہے جو بنتا ہے ام میرا خدا بنتا نہیں میرا خدا بناتا ہے اب جب اٹھا لیے ہو تو چلو کسی ملک کی حکومت نہیں مدینے کی سرکار کو آواز دو اور سارا مجمع آواز دے لیے لبیت یا رسول اللہ آواز بلند کرو گے تخریر تھوڑی کر دو لبیت یا رسول اللہ اللہم لبیت یا حبیب اللہ بھئی ایک کو ہٹا دو ہم سے کوئی بھی سنی ہے ہم سازہ مولی اس لیے جو میں بولوں ساف ساف لوگوں کے سمجھ میں آوے ورنہ پھالتو کا اسٹیج پر چھت کر مرنے سے کوئی شہادت کا درجہ تھوڑی نہیں ملنے والا مجھ سے پہلے جماعت اہل سنت کے اس خطیب کی گفتگو آپ نے سماک کی ہے جس خطیب نے آج تخریر نہیں کیا ہے مسلکِ آلہ حضرت میں بیٹھے ہوئے مافیاؤں کے چہرے بے نکاب کیا ہے اگر سمجھ میں آوے اسٹیج والوں کو تب ہی سبحان اللہ جواب نہیں ہے ماشاءاللہ میں جانتا ہوں کہ اب اچھی گفتگو کرنے کے لیے نہ اسٹیج ملتا ہے نہ سامین ملتے ہیں اور کسی کے دادا کی ہویلی کی تاریخ میں نہیں کرنے والا کسی بابا کے دھابا کا تذکرہ میں نہیں کرنے والا ملیابی کی گفتگو کا دو حصہ ہوگا کچھ حصہ عقیدت کا کچھ حصہ ضرورت کا ضرورتیں پوری ہوتی ہیں تب عقیدتیں صحتمند رہتی ہیں پیٹ خالی ہو تو سجدہ تو ہو سکتا ہے بندگی نہیں ہوگی پلے پڑھنے ہی پیٹ خالی ہو تو سجدہ تو ہو سکتا ہے بندگی نہیں ہوگی دولت ہو نبی کا عشق نہ ہو تو مدینہ کا سفر تو ہو سکتا ہے مصطفیٰ کی بکشش کی زمانہ تو نہیں مل سکتا ہے آئے آئے واہ 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 اس لئے تھوڑی دیر عقیدت کی تھوڑی دیر ضرورت کی شہزادِ بخارِ ملت اہلِ سنت کی ساجی ویراست کا مضبوط نگہ بانی فاضلِ غرامی حضرتِ اللامہ مولانا نمان اختر فائق الجمالی کی گفتگو آپ نے سماک کی شاہکارِ ترنم شاعرِ مسلکِ آلہ حضرت بارگاہِ حضورِ مجاہدِ ملت کا بور نغمہ سنج مدہِ خیرول نام شائرِ اسلام شہنواز حسان اور آپ کے گھر کا بیٹا جو اس سبقت اہلِ سنت کے دینی مذہبی روحانی بزن کی ضرورت ہے عبدالسلام کوسر جن سے آپ نے نا تو منقبت سماک کی بلیابی کی گفتگو کے دو حصے میں عقیدت ضرورت عقیدت کہتی ہے روز تیبہ چلے میری ماں کی ضرورت کہتی ہے ابھی ٹھا ہے واہ واہ میری ماں کی ضرورت کہتی ہے ابھی ٹھا ہے عقیدت کہتی ہے چل چل بغداد چل لیکن میرے محلے کی مصد کہتی ہے ابھی ٹھا ہے ابھی ٹھا ہے اے بھائیہ اے مائک والے دو منٹ نہیں لے گا اٹھ کے چل دوں گا دو منٹ نہیں لے گا اٹھ کے چل دوں گا یہ بار بار تم اپنی مشین دکھانے کیلئے لائے ہو کیا اونگلی پہ اونگلی ڈالے جا رہے ہیں ارے ایک بار شیٹ کر کے چھوڑ دو نہیں کام کر رہی مشین تو وہی سے بھی متقرید کر دوں گا دروشری پڑھ لیجئے میں نے نبی والوں سے دروشری پڑھنے کو کہا ہے اگر ہو تو باواز بلند پڑھو اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ صلی علیہ صلی علیہ صلی علیہ یا رسول اللہ عقیدت کہتی ہے ہر روز تیبہ چل ماں کی ضرورت کہتی ہے ابھی ٹھہر ابھی ٹھہر عشق کہتا ہے ہر مہینے کعبے کا تواف کر میرے محلے کے غریبوں کی بیٹیاں کہتی ہیں توافے کعبہ باد میں کرنا دکھی دلوں کی پہلے خبر لے لے تب تب مکہ چاہیے اگر اسٹیج والے سمجھ رہے ہیں تو بولیں گے اگر سمجھ میں آبے تو بولیں گے مجھے معلوم ہے کہ بھاڑے کی پاؤچ سے میں جنگ نہیں لڑتا ہوں ورنہ یہ قادری فقیر کا پالا ہوا سگنل چیس کا چھپن ان سے روز لڑتا ہے مجھے معلوم ہے کہ ہم کو کیا کرتا ہے بھلیابی کی گفتگو ہر ایک کے سمجھ میں نہیں آنی ہے جس کا یہ ٹھیک ہوگا اس کو ہر جملے سمجھ میں آئیں گے سبجھو چاہوں میں کیا کہہ رہا تھا کوئی یاد دلا دے غریب کی بیٹی کی آہیں سن لے پھر کعبہ چاہ اب ذہن حاضر کرو اگر پڑھے لکھے ہو تو سنو نماز کیسی عبادت ہے نماز کیسی عبادت ہے جس کا رشتہ جسم سے ہے صریف نماز اور جو بنیاد ہے توحید کے بعد قبول اسلام کے بعد جو فرض و واجب ہے اس میں پہلی نماز دوسرا روزہ تیسری زکاة چوتھا حج سبجھو چاہوں نماز کے لیے ایمان کا ہونا ضروری اگر ہو ایمان والے تو بول دو ارے دھکا نہ دینا پڑے ایمان والا ایمان کی بات ہو اور چھپ رہے بول دو تبجھو چاہوں لیکن روزہ سب پر نہیں ہے اور جن پر ہے ان کے لیے رخصت بھی ہے کاشی یا گفتگو سمجھنے والے لوگ ہوتے ہیں جن پر ہے ان پر رخصت بھی ہے جن پر ہے ان پر قضاء کے بعد عدا بھی ہے لیکن زکاة سب پر نہیں ہے کنڈیشن ہے زکاة کنڈیشن ہے سب بھی آئی پی مال بابو تم ہی منوائے کوئی قل پرزہ درست نہیں ہے پیسہ پھل لے گا میں کیا کہہ رہا تھا یاد ہے ارے بولو نا زکاة سب پر نہیں ہے کنڈیشن ہے ساڑھے باون تولہ چاندی ساڑھے ساٹ تولہ سونا ارے انکم ٹیکس کے چورو میرے نبی کی سنت اور شریعت نے ملک چلانا سکھا دیا اگر سمجھ میں بات آ گئی ہو تو بول لو ہمارے بچے آپ ہی جیسے لوگوں کو دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ یہ کتابِ عشق ہے چوبیس گھنٹہ لیے رہو چوبیس گھنٹہ لیے رہو اچھی اس سے فرصت نہ ملی جس نے کبھی خرید لیا تو میں کیا کہہ رہا تھا یعنی اتنی دیر سے پتھر کے بھی چیخ رہا تھا میں یاد دلاؤ تو شروع کر دی یہ رہی بات میرے مصطفیٰ کی ایک سنت نے ملک چلانا سکھا دیا بول یار بول 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 سمجھو چاہو پوری دنیا میں گنڈائی گنڈائی ہیٹلیریزم گنڈائیزم دادا گیری سردھانی عبادت نے بندگی نے ویل فیر نے خدمت کا جذبہ نہیں غریبوں کا حق نہیں مسکینوں کا خیال نہیں مظلوموں کی حصداری نہیں میرے مصطفیٰ کے ایک نظام زکاة ملک چلانا سکھا دیا تو جو نبی کی ایک سنا ملک چلانا سکھا دے اس مصطفیٰ کی امت کو وہ سکھا رہے ہیں جن کو آج تک کپڑا پہننے کا سلیکہ نہیں سکھنے آئے کیا کہنے ماشاءاللہ بول دو یار بول دو کیا کہنے سمجھو چو یعنی بہت اچھا پہنہ پھر بھی آدھاننگا بہت اچھا پہنہ پھر بھی آدھاننگا تب بلی آوی کہتا ہے اکل کے ٹو ارو میرا خدا تو صرف ایک ہے زور سے زور سے اب جو آ رہا ہے اگر بھیجا سر میں باقی ہے تو بیٹھے نہیں رہو گے ٹھوک کے نعرہ لگا دو گے میرا خدا صرف ایک ہے ایک ہی نہیں ہے صرف ایک ہے میرا خدا صرف ایک ہے میرا خدا اور بکتا بہی ہے حسن بھا بکتا بہی ہے جو بنتا ہے بکتا بہی ہے بکتا بہی ہے بنتا ہے دل لگاو تو بات بنے گی بکتا بہی ہے بکتا بہی ہے میرا خدا وہ نہیں جو بازاروں سے خرید کر لایا جائے اے 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 صرف ایک ہے میرا خدا وہ نہیں اے کھڑے کو استقبال کیجئے چارہ سال یہ نادے دیت نادے رسالت مسلک اعلیٰ حضرت عشق و محبت عشق و محبت حضور غازی ملت امانت حضور قائد اہل سنت محبت 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 کیا کہنے ہیں محبت محبت میرا خدا وہ نہیں جو بازاروں میں بیچا جائے سبجھو چاہوں سبجھو چاہوں نیچے والے تو سمجھ رہے ہیں پربلم اوپر میں میرا خدا وہ نہیں جو بازاروں میں بکے امہ بکتا وہی ہے جو بنتا ہے ام میرا خدا بنتا نہیں میرا خدا بناتا ہے زمین خدا بناوے آسمان خدا بناوے سمسو قبر خدا بناوے لہو قلم خدا بناوے عرشو پرس خدا بناوے چریندو پرن خدا بناوے دریاء و سہرہ خدا بناوے لہو قلم خدا بناوے حور و غلما خدا بناوے جنت و جہنم خدا بناوے ہم کو تجھ کو ہم کو تجھ کو ہم کو تجھ کو اس لیے وہ کسی اور کا خدا ہے جو بازاروں میں بھی کا کرتا ہے میرا خدا بو نہیں جسے بندہ خرید لے بلکہ میرا خدا بو ہے میرا خدا بو ہے جو رب کی قربت حاصل کر کے خدا کی جنت خرید لے تار تکبیر تار رسالت حضور غازی ملت دھیرے سے بول دو سبحان اللہ ایک بار محبت سے بول دو سبحان اللہ توجہ چاہو توجہ چاہو آگ لگی ہے پوری دنیا میں مابود پوری دنیا میں آگ لگی ہے مابود تلاشنے کمال ہے ماں کو چھوڑ دیا مابود ڈھوڑ رہا باپ کو چھوڑ دیا مابود ڈھوڑ رہا حد ہے صاحب جس ماں نے پیدا کیا اس کو چھوڑ دیا اور مابود ڈھوڑ رہا زہن کو تھوڑا سا قریب کر لگی بکتا وہی ہے جو بنتا ہے بولوگے تو بول لوں گا ارے زور سے بول زور سے بکتا بھئی ہے جو بنتا ہے مارکٹ میں اسے کبھی بکتے دیکھا جو کہیں بنا ہی نہ ہو ارے بول یار بول بول میرا خدا وہ نہیں ہے جو کہیں بنا ہو تو جب کہیں بنا ہی نہیں تو کہیں بکے گا کیسے لیکن بیچنے والا بھی کیا گزب کا ایچم ہے اور خریدنے والے بھی کتنے آتم وشواس کے ساتھ خرید کے لائے توجہ چاہوں سال بھر اسی سڑک پر بنتے دیکھا سائز کا بانس لگا یہ بھی دیکھا کس کے کھیت کا پوال لگا یہ بھی دیکھا پھر بھی خرید کلایا ہے جو بنتا ہے جو بنتا ہے زور سے جو بنتا ہے ایک تھا فقیر نام بہلون دانا بول دو بول دو تو بول دو توجہ کسی بادشاہ کی عویلی نہیں بنا رہا کسی امیر کی سلطنت نہیں بنا رہا مٹی کا گھراؤں دا بنا رہا اللہ مان مان دا مٹی کا گھراؤں دا بنا بنا رہا بندہ گھراؤں دا بنا رہا بندہ بندہ گھراؤں بندہ بنا بنا رہا بندہ بنتے ہوئے گھراؤں دا کو دیکھ کر بادشاہ کی بیوی پوچھتی ہے کیا بنا رہے ہو کا جنت جی سالماری میں ہیرے جواہ رات ہوں وہاں مٹی کا گھراؤں جنت پہ نکلنے سے پہلے مسکرا کے کہہ دیا اختر قادری اختر قادری خلد میں چل دیئے کیا کہا اختر قادری خلد میں چل دیئے کاسی گفتگو کہیں اور ہوئی ہوتی اختر قادری خلد میں چل دیئے خلد واہ وہاں کہتے ہیں کھلے ہوئے کھلد واہ ہر ایک زور سے زور سے زور سے خلد واہ ہر ایک قاسمی کے لئے نہیں کیا بات ہے ندبی کے لئے نہیں صرف متقی کے لئے نہیں اور معاف کرنا سجدہ ہو قادری نہ ہو سجدہ ہو قادری نہ ہو تو پیشانی خم کرنے والا تو ہو سکتا ہے جنتی نہیں خلد واہ ہر ایک خلد واہ ہر ایک میرے آلہ حضرت نے پہلے ہی وظیف عشق دے دیا اور کیا کہا قادری کر بولوگے تو بول دوگا کیا کہا قادری کر جب کر دیا تو چھوڑ مت قادری رکھ آئے آئے قادری کر قادری رکھ قادری یوں میں اٹھا آئے آئے اور میرے تیجو شریعت کیا کہتے خلد واہ ہر ایک حضرت اللہ نومان صاحب کی گفتگو کا وہ حصہ جس پر تفسرہ کیا جائے تو رات سمٹ جائے سجدہ 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 تلاوت تواف کعبہ سسکیاں آئے جرم احساس اس کی رحمت اس کی رحمت لیکن کیا بھروسہ تھی آئے میرے آلہ حضرت آلہ امان والو سجدہ کا وزن کم ہو جائے نیکی جواب دے دے تیرا وجود بوجھ بن جائے تو مایوس مت ہو نا مایوس مت ہو نا ابھی فیصلے کا آخری حاکم باقی ہے توجہ کہو ابھی فیصلے کا آخری حاکم باقی ہے ابھی فیصلے کا آخری حاکم باقی ہے اور اس حاکم کا عالم یہ ہے اس حاکم کا عالم یہ ہے کہ محبوب ہے رب کا حبیب ہے رب کا محبوب ہے رب کا صفت ہے رحم کی عادت ہے کرم کی فطرت ہے دینے کی فطرت ہے دینے کی خاندان ہے بچانی کی سبجھو ساؤں سبجھو ساؤں سلی 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 گھبرانہ مات تیرے جرم جب تجھ کو دوڑاویں تیرے جرم جب تجھ کو دوڑاویں تیرے گناہ جب تجھ کو ستاویں تو احساس ندامت کے آنسو گرانا ضرور گرانا بودھے تیری آنکھوں کی ہوگی رحمت کا بادل اس کا برسے گا احساس تیرے دل میں ہوگا کرم کا دروازہ وہ کھول دے گا لیکن گھبرانہ مات ایک آخری پتہ جو میرے اللہ حضرت نے بتایا وہ یوں کہ دل آباس خوف سے پتہ سے اڑا جاتا ہے یا رسول اللہ پلہ ہلکہ ہی سہی بھاری ہے بھروسہ تیرا پلہ ہلکہ ہی سہی نارے رسالت مسلک اعلی حضرت مسلک اعلی حضرت حضور غازی منلہ پلہ ہلکہ ہی سہی بھاری ہے بھروسہ تیرا ابل یابی ارس کرتا صحابہ کا بھروسہ مصطفیہ نبیوں کے عاشقوں کا بھروسہ مصطفیہ بدر والوں کا بھروسہ مصطفیہ اہد والوں کا بھروسہ مصطفیہ جمل والوں کا بھروسہ مصطفیہ تابعین کا بھروسہ مصطفیہ اگواز کا بھروسہ مکتبہ شہدہ کا بھروسہ مصطفیہ اکتاب کا بھروسہ مصطفیہ ایمہ کا بھروسہ مصطفی ولیوں کا بھروسہ مصطفی مجتہدین کا بھروسہ مصطفی مجرموں کا بھروسہ مصطفی دل عبس خوف سے پتہ سا بھڑا جاتا ہے پلہ ہلکہ ہی سے بھاری ہے بھروسہ تیرا میری عزیز میری عزیز جلسے بہت ہو چکے ہیں تقریریں بہت ہو چکے ہیں بیماریاں بہت بتا چکے اب میری نسلوں کو دوا کی ضرورت ہے اور اسی مہم اور اسی میشن میں آپ قبلیا بھی لگا ہے میں جانتا ہوں کہ جن کو بورے میں کس کے سیکولرگزم کے نام پر بھوگ دیتے ہیں انہوں نے میری اولادوں کی رگوں کے اولادوں کی رگوں سے ایک قطرہ خون چوس لیا ہے چوس لیا ہے لیکن چھوڑوں گا نہیں حساب تو لوں گا اور اگر آپ پوری مستعدی سے بلیاوی کے پیٹ پر کھڑا ہو گئے تو یاد رکھنا رئیس القلم کا پالا ہوا ہے بلیاوی میرے بزرگوں نے سکھایا ہے کہ کہاں کون سا گیز مارو گے تو کس طرح کی اولٹی باہر آئے گی کیا بات ہے اور کلیسی کے لیے رانچی میں بیٹھ رہا ہوں کلیسی کے لیے اس لیے کہ جب سے جھارکھن بنا ہے تقریباً میرے ساتھ بچوں کی موب لنچنگ ہوئی ساتھ جھارکھن کے جنگل کے جانوروں کی قیمت نہیں ہمارے بچوں کی کوئی قیمت نہیں جو جب چاہاں مارا جو جیسے چاہاں مارا جو جہاں چاہاں مارا لیکن ہم ہیں کہ جب ارہ مجھے بہتر تو تیرے پڑوس میں تیرے عبادی کے پتھر ہے پتھر جو اپنا وجود تڑوا کر کے کسی غریق کی چھت کے کام آ جاتے ہم کس کام کے بچے ہیں کہ اپنے بیٹوں کی تڑکتی لانسے دیکھتے ہیں لیکن مری ہوئی لانس ہم ہیں ہم اپنے بیٹوں کی اٹھتی ہوئی ار اٹھتے ہوئے جنازے دیکھتے ہیں لیکن اندر سے ہم مر چکے یاد رکھنا آج جو بلیابی بول رہا ہے آنے والے دنوں میں احساس کرو گے اور جب دھونڈو گے کہ کہاں گیا بلیابی اس وقت سائد بلیابی نہ مل سکتے تجھ کو میری عزیز ہم آپ سے صرف دو چیز مانگتے ہیں پہلا کہ نکاح کو سستہ کرو اتنا آسان کر دو نکاح کہ میری بیٹیاں بوجھ نہ بنیں نکاح کو سستہ کرو آسان کرو اسی پیسے کو بچا کر اپنی اولادوں کو پڑھاؤ پڑھاؤ میری عزیز بس ایک آخری سوال پوچھ لو ایمام سے بولنا آدمی بیمار پڑھتا ہے تو دوہ لیتا ہے کی نہیں لیتا ہے ارے بولو نا زور سے بولو آپ بیمار پڑھتے ہو تو دوہ لیتے ہو کیلے مان لو بیمار پڑھے ہو اور دوہ دشمن کی دکان میں ہو حسن صاحب بیمار پڑھ گئے ہو دوہ دشمن کی دکان میں ایمام سے بولو دشمن کی دکان سے دوہ لوگے کی نہیں لوگے ارے کچھ تو بولو زور سے بولو نا سوچ لو دشمن کی دکان میں ہو لوگے کی نہیں لوگے ارے بولو نا بھائی اور پانچ روپیے کی دوہ تیرہ دشمن کہے پچاس روپیے میں دوں گا لوگے کی نہیں لوگے یہی تو بلیابی سمجھانا چاہتا ہے تجھ کو یہی تو سمجھا رہا اپنی اولادوں کو یہی تو بتا رہا قوم مسلم کے جوانوں کو بوڑھوں کو بزرگوں کو بچوں کو بند کرو خورا فات ڈی جے باجہ پٹاکہ تمبو شامیانہ کناٹ ٹائنٹ بند کرو مسجدوں میں نکاح کرو اسی پیسے کو بچاؤ اور اپنی اولادوں کو اتنی محنت سے پہا دو کہ بیمار ملک کی دبا بن جائے جس دن تیرے بیٹے اس بھارت کی دبا بن جائیں گے اوپر آجاو